پی ٹی آئی کو گرفتار کر دیا گیا ہے وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جو درائے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لی گا ہے پولیس کی جو نفری ہے وہ زمان پر کچھ لوگ اب سران جو ہمان زمان پر کے اندر بھی ان کی رہائشتہ پر گئے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے اور وہاں پر اندر چلے گئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہے کہ ظاہر ان کو گرفتاری ان کی عمل میں آ چکی ہے جو درائے کے مطابق ہے لیکن ابھی تک پولیس ان کو باہر لے کر نہیں آئی جو ہی پولیس باہر لے کر آئے گی وہ گاڑیوں میں سوار ہو کر ان کو یہاں سے لے جائے گی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے تمام زمان پر کی طرف آنے والے جو راستے ان کو کارڈن آف کیے گئے اور ان کی وہاں پر تمام راستوں پر پولیس کی جو نفری ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہے اور کسی بھی شخص کو یہاں پر آنے نہیں ہے جو غیر متعلقہ شخص کو یہاں پر نہیں آنے دیا جارہا یہاں پر ایک سمجھ لیں وہ کا عالم ہے تمام ٹرافک بلکل زمان پر کی طرف آنے والے بند ہے کنار روڑ کی طرف دونوں جو سڑکیں ہیں وہ بلکل باندھے آم ٹرافک کے لیے اور صرف اور صرف یہی انتظار کیا جارہا ہے کہ کب ان کو باہر لائے جاتا اور اس کے باہر لائے جاتا ہے لیکن ابھی تک جو پولیس کی جو نفری ہے وہ جو زمان پر کے اندر گئی ہے اور جو افسران ہے وہ لے کر اندر گئے ہیں اس کے بعد تو ریاض احمد کیا میڈیا کو بھی ایکسس نہیں دیا جارہا کہ وہ وہاں پر آ کر کبریج کر سکے یا دیکھ سکے کیا معاملات کیا ہے میڈیا کو ایک لیمر تک رکھا گیا ہے جو ہماری ڈی ایس اینجی تھی وہ یہاں سے خاصے فاصلے پر انہوں نے موو کر دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ تھا کہ یہاں سے ان کو لے کر گزرنا ہے تو اس وجہ سے یہاں سے جو ڈی ایس اینجی ہے وہ یہاں سے ہٹا بھی گئی ہیں اور یہاں سے یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ پولیس ان کو یہاں سے لے کر روانہ ہو گئی ہے دوسری طرف سے وہ ماروڑ کی طرف سے یعنی کہ ون وے کی طرف سے وہ لے کر چلی گئی ہے ورنہ جو اگر وہ لے کر جاتے تو یہاں ان کا دوسرا گیڑ کا جو تھا وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہے لیکن دوسرے گیڑ سے لے کر جو پولیس ذرائے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لے کر ان کو روانہ ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھیں ریاض آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چیبن پی ٹی آئی کو گرفتاری کے بعد لے کر روانہ ہو چکے ہیں زمان پاک سے لیکن ابھی جو پولیس ذرائے ہیں وہ اس کو کنفرم نہیں کر رہے لیکن جو ذرائے کا یہاں سے ان کو لے کر روانہ ہو گئی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی یہاں پر موجود ہیں کچھ دیر میں یہاں سے ان کو لے کر روانہ کیا جائے گا اچھا عام طور پر جب گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو کہاں پر لے کر جایا جاتا ہے ملزم کو اس طرح کے کیسز میں دیکھیں یہ اسلامباد پولیس کو حکم عدالت نے کیا ہے تو اسلامباد پولیس جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے تو مقامی پولیس سے وہ مدد لیتی ہے مقامی پولیس جو ہے وہ جاتی ہے ان کو حراسن ان کے ساتھ تو وہ جا کر اگر جس ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر پھر مقامی پولیس جو ہے وہ اسلامباد پولیس کے جو بھی پولیس متعلقہ ہوتی ہے ان کے حوالے کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے لے کر اپنے زلے کی طرف یا اپنے شائر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ ایس او پیز کو خالو نہیں کیا گیا پولیس کی جانب سے لیکن آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں پولیس جب گرفتاری کرتی ہے تو ملزم کو کہاں لے جاتی ہے اور پھر کہاں ہینڈ اوور کیا جائے گا دوسرے صوبے کی پولیس کو جی بلکل یہاں سے جہاں پر آ کر جو لہور شہر کی حدود ختم ہوگی وہاں سے پھر ان کو آگے دوسرے شہر کی پولیس کو پارے لیکن کیونکہ پنجاب کے حدود جو پنڈی تک رہے تو پنڈی تک بھی ان کو لے جائے جا سکتا ہے لیکن یہاں سے پولیس افسران کا یہ کہنا ہے اب جو پولیس سے بات ہوئی ہے جلتے جلتے میری ان سے بات ہوئی ہے کیونکہ میں بالکل زمان پار کے گیڑ کے بالکل باہر موجود ہوں جو تو ان کا یہ کہنا ہے یہاں سے ان کو لے کر روانہ ہو گئے ہیں اچھا ریاض یہ بتائے گا کیونکہ جیسے عموماً آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وارنگ گرفتاری دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اسلامباد پولیس جب یہاں پہنچے گی تو اس کو ہینڈ اوڑ کیا جائے گا لیکن یہاں پہلے سے ہم نے دیکھا کہ ایک ناکہ لگ چکا تھا زمان پار کے باہر پوری نفری وہاں پر تائنات کی گئی تھی کوئی وارنگ گرفتاری بھی شو نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ایک دم سے گرفتار بھی کر دیا گیا جی بلکل یہاں پر بلکل ایسا ہی ہے لیکن پولیس کو شاید بائی فیکس یا کسی طرح ان کو اطلاع مل گی ہے پولیس کو یہاں پر وارنگ ملا ہے تو اس کے بعد یہاں سے وہ ان کو لے کر انہوں نے گرفتار کیا یا ہر ان کو وارنگ گرفتاری دکھایا گیا ہوگا پولیس کی طرف سے لیکن پولیس جو ہے وہ اعلیٰ افسران جو تھے وہ جب یہاں پر پہنچتے تھے اب پولیس کی تعداد تھوڑی سی یہاں پر کم ہوئی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں جب پولیس کی تعداد کم ہوئی تو اس کو زمان پر سے جو ہے سیئرمنٹ پی ٹی کو لے کر رہا ہوں اچھا ریاض یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ گرفتاری کے بعد چیبنٹ پی ٹی آئی کو کورٹ لگ پر جیل منتقل کیا جائے گا تو وہاں جیل کے انتظامات کے حوالے سے اگر کچھ اپ ڈیٹ کر سکے آپ جو بالکل اگر یہاں سے ان کو کورٹ لگ پر جیل میں رکھا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کچھ دیر کے لیے وہاں پر وہ بقیدہ طور پر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوں گے وہ حوال آتی کے طور پر ان کو وہاں پر رکھا جائے گا اور وہاں پر حوال آتی ہے اگر وہ وہاں پر ہوں گے تو وہاں رکھ کر پھر اس کے بعد جب سلامبا پولیس آئے گی تو وہاں پر ان کو پھر ان کے حوالے کیا جائے گا لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ پولیس جو ہے لوگ پولیس سے کوئی بات ہو سکی کیونکہ آجی اسلامباد کو ایک بارنٹ چاری کے گئے ہیں。 فورنڈ جو ہے وہ بارنٹ کی تکمیل کی جائے اس کے عقامات کو فوری طور پر اس پر عمل کیا جائے تو کوئی بات ہو سکی کہ کب تک پہنچیں گے اور کب تک تمام طرح چیزوں کو پروسس کیا جائے گا آہ جی دیکھیں آئی جی پنجاب تو خود تو نہیں آئیں گے لیکن ظاہر ہے وہ اپنے نمائندے کسی بھی پولیس افسر کو یہاں پر بھیجیں گے وہ یہاں پر آئے ظاہر ان کے افتران یہاں پر موجود ہیں ایسیسی آپریشن بھی یہاں پر موجود ہیں ایسی جو متعلقہ ٹویئن کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے ان کو بقاعدہ طور پر جو ظاہر ہے بگر ان کو بائی فیکس آ چکا ہے تو وہ بائی فیکس ان کو دکھا دیں گے اور جو ان کے پاس پرنٹ آؤٹ آیا گا تو وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد جو وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جئی ہوگی تو اس طرح کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اگر بقاعدہ طور پر ان کو بلایا گیا ہے تو افسران یہاں پر آئیں گے تو دیکھا جائے کہ قانون کے مطابق تو یہی ہے تو وہ یہاں پر جو ہے وہ مطلقہ افسران یہاں پر آئیں مقامی پولیس ان کے ساتھ ہو وارنٹ گرفتاری ان کو دکھائے جائیں عدالت کی طرف سے تو پھر ان کے بعد ان کو وانسلے جائے جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ یہاں پر ان کو پھلکت گراز آپ نے صحیح کہا کہ قانون کے مطابق جس طرح سے ایس او پیز ہیں وہ فالو ہونا ضروری ہیں اور اس سے پہلے بھی جب جوے بن پی ٹی آئے کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے تو اسلامباد پولیس سے بقاعدہ افسران لاہور پہنچے تھے اور وہاں جا کر ایک لیازون کمیٹی ٹائپ کچھ بنایا تھا اور پولیس افسران لاہور کے جو تھے وہ ایک ساتھ زمان پارک گئے تھے اور وارنٹ کی تعمیل کروائی گئی تھی اب چونکہ گرفتاری ہو چکی اور یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ انہیں کوڈ لگ پر جیل منتقل کیا جانا ہے تو لاہور کے اندر سیکیورٹی انوائرمنٹ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار اگر ہم دیکھیں تو جب گرفتاری عمل ملائی گئی تھی تو کارکنان باہر نکل آئے تھے اور ظاہر ایک محول کریٹ ہو گیا تھا سیکیورٹی سیچویشن بن گئی تھی آج کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال وہ بلکل کنٹرول زمان پار کے بار میں آپ کے پہلے زمان پار کے حالات بتا رہتا ہوں یہاں پر زمان پار کے بار پولیس کی باری نفری موجود ہے اور سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ بلکل یہاں پر خاصے ٹائٹ ہیں کوئی کارکن یہاں پر ہے سنگل کارکن بھی نہیں ہم نے یہاں پر دیکھا جو یہاں پر پہنچا اور شہر کے جو دیگر جگہوں پر ہیں تو وہ بھی ہم وہ بھی ہم جو ہے وہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے شاید کچھ دیر میں شاید کوئی کارکن نکلا ہے لیکن بظاہر کوئی کارکن اس وقت کسی بھی جگہ پر ہمیں ریپورڈ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ باہر نکلے ہوں اور انہوں نے اتجاج کیا گرفتاری کے حوالے سے لیکن یہ ضرور ہے کہ زمان پار کے بعد اس وقت بھاری نفری موجود ہے شہر میں آہستہ پولیس کی جو پریزنس ہے وہ بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اچھا ریاض یہ دو باتیں جو سامنے آئی رہی ہیں زرائع کے مطابق جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہے پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو یہاں زمان پارک سے لے کے جا چکے ہیں یا نہیں یا ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ زمان پارک کے اندر موجود ہیں وہ پولیس بھی وہاں پر موجود ہے